اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رابیہ باجوہ نے ایک مرتبہ پھر آج انتہائی دعا دار تقریر کی ہے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک پیغام دیا ہے کہ جب وہ حلب اٹھا رہتے تو اس کے ساتھ اس کی بیگم سرینہ قاضی فائز عیسیٰ کڑی تھی اس حوالے سے رابیہ باجوہ نے قاضی فائز عیسیٰ کو کیا کہا پہلے آپ کو ان کی تقریر سنواتے ہیں جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کچھ کرپشن کے کیسے چل رہے تھے تو اس کی بیگم نے عدالتوں کے چکر لگائے مگر جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو انہوں نے حلف اٹھاتے وقت سرینہ قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے ساتھ کڑا کر کے لوگوں کو پیغام دیا کہ یہ وہی عورت ہے کہ جس کو آپ عدالتوں میں چکر لگوا رہے تھے اور آج اس کا شوہر چیف جسٹس آف پاکستان بن چکا ہے یہاں پر رابیہ باجوہ نے قاضی فائز عیسیٰ کو کہا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے اہلیہ کیو پر غیرت کا یہ اس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد، حالیہ آمزہ، سنم جعوید، تیب آراجہ یہ سب آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں ہیں یہ سب جیلوں کے اندر ہیں نو مئی کے واقعات کے ناجائز مقدموں کے اندر یہ لوگ دو دو تین تین ماہ سے اندر ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بلک بلک کر ہوتے ہیں کبھی ان کو اپنی ماہوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے تو کبھی نہیں ملتا ہے تو ذرا آپ یہاں پر بھی توڑی غیرت دکھائے اور ان عورتوں کی بھی کیسز دیکھیں ان کو زمانتے دلوائیں ان کی جھوٹے مقدمات کو خارج کریں ربیہ باجوہ کی اس دوہ دار تقریر کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائی دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں